مالک یوم الدین یک نعبد و یک نصائی اہدہ ناثرات المستقیمہ صراط اللہ زینہ انا رمتا علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالید یا رب العالمین بحق محمد و عالی محمد عویل و آخر سلسلہ ذکرِ عذا مستجاب فرما بانیانِ مئلس دے مرہومین اور مرہوماتنوں دامنِ عالی محمد دے جگہ تا فرما حاضرینِ مئلسلیاں پریشانیاں دور فرما ولائے علی اور حبِ اہلِ بیتِ قائموں دیم فرما اور ولی العمردہ ظہور فرما بے رحمتِ قائعہ ارہام الراحمین اویل و آخر باوازِ بُلند سلوات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مرہومین نویاز کرو ایک صلوات انا دے صلوات انا دے صلوات صلوات اللہ علیہ وسلم ساڑے کچھ مہن بھائی بے وارس گئے جنہ دا بعد ہی پڑھا نالا کوئی نہیں اویل و ساڑی راوین دنے ایک صلوات انا دے صلوات صلوات اعوذم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلوات 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 علیہ وسلم الحمدللہ وقفا و السلام نالاو عباده اللذین وصفا خصوصا خصوصا علاو ابلکاو سم محمد نل و اہل بیت حطویبی نتواہرین شرفا سم ماندلہ سم ماندلہ اما بادو فقد کالاللہ تبارکاو و تعالی فی کتاب حلم مجید بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم قل لا اس آلکم علیہ عجران اللہ اللہ موضات فی القرب ماشاء ماشاء زی قدر زی ازت حاضرین مجلس شیعہ سنے بھائی موضبانہ گزارش ہے کہ دین اسلام اللہ دا دین وہ دے بیچ کوئی سادہ دخل ہے قانون آئین چوکانچ نہیں بندہ ووٹا نار نہیں بندہ اسملی چھ بندہ قانون ہوئے جیڑا اسملی چو پاس ہوگا اے ان جیڑا مسئلہ بنے ہیں سرکام بندہ روڑا پہ نواز شریف صاحب آ رہے تو ایک لالا لالا ہوئی اگل لرش ہے کہ قانون دی جس وقت خلاف وردی ہوئے گی تیرے روڑا ہی پہن ہے ایک واری میرے نال ملکے بولو نارائے حیدری آئین آئین نونا چھوڑو ہاں ایستا ایستا کر جان دیں ایک واری نہیں بھائی نارے اے بھے تون تکڑا ہے میں تو کرو ڈرنا آہا ماہی آؤ پہان دیں نہیں چھوڑ کر جاؤ میں نہیں یا کہا مومن پہان دیں شیعہ غلطے تے ان غلطہ کو سنی غلطے تے ان غلطہ کو دیو بندی غلطے ان غلطہ کو صحیح تے سلوات اپنی رائے جیڑا بھی کرے کو اسلام ایک گنجائش نہیں آج مختصر جی جیڑی میلس پڑھ نہیں ہے کو ٹائی ٹریک ہنٹے آہ آہ مختصر جی اُدھے چاہے ون کر نہیں ہے تھوڑی جی بھئی اسلام کی یہ تفرقہ کی اسلام اللہ نے صرف اپنے محبوب تے نازل کی فرقے تو اللہ نے روکے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَسِمُ بِهَبْ لِللَّهِ جَمْئِيًّا وَلَا تَفَرَّقُ آوازِ قدرت آئی بھئی تُسِ مِن محبوب دی امت بن کے نظر آو کی نظر آو امت بن کے تَفَرَّقُ مَاشَاللہِ کارڈ لے پھر سوا تو اللہ نے فرقے تو روکے ہے وَرْمُن اسی تیو لوگا فرقہ سانو نکیہ ہونے نکیہ ہونے لب گیا میں ریاض سینشاہ نہ شیعہ دا قصور گرنا نہ میں اہل سنند دا قصور گرنا میں قصور وار ٹھہرانا اس نو جس فرقے دی بنیاد رکھی عزیز فس گئے عزیز فس گئے نکیہ او نیا وہ جڑا رنگ کسے سانو دے چڑے کرنا کیا آئی دے جانا کی جائے وہ بہترین آلے بہت سارے پیرا اکٹھے ہو جڑے داناؤ جنان اللہ نے شعور دیتا ہے اکل سلیم عطا کی تی اسی کھورا کڑی کھورا جو راتی مجھ گا چوری ہندی یہ تی سویرے رل کے ٹورن اصلا کدھے جانا کدھے ساڑھی کوئی واہ بہی میں ایک چھوٹی گزارش کرا آ کی یہ تصویر تصویر تے اے کی یہ چند ان بندہ کے آ سوٹا ہے کوئی علاج کرو کی کرو آ نہ کرو کوئی ہزی بھائی ایک تھو بربادی ہوئی یہ جان بج کے بنیاں فرقہ بچ جائے فرقہ بچ جائے فرقہ بچ جائے ساڑھا فرقہ بچ جائے اُنہا تصویر سوٹا سوٹا آ آ کی یہ میں ایک سوٹا بچ ٹھیک ہو آ کی یہ آ کی چل دائے بیا یہ دا مطلب یہ نظرہ ٹھیک نہیں اے فرقے لی بنیاد بجی نبی جان آئی ایسی مولوی آل تر گئے ہیں مریض نو ورق شاہ پہ چلے جائی دائے یا ہسپتار لی جائی دائے بولے کوئی نو آ مریض نو بندہ چاہے تے آ کارا آلی ٹریکٹر آلی ورق شاہ چلائے کہ تاکہ ذرا انوی چیک کریں اے روڑا ہے بھائی اے خدا تے بندے فرق الہر بندہ پجے انہوں آج گورمنٹ را بند کی تے نے آٹی بھی آئی دست دیان پہ میں تے تو ذریعت اٹھ کے آئے خبرہ میں سنن گیا تو دست سانجی لاہور دے سارے رست جیڑے نے بند کی تے نے بھی نواز شریف صاحب تشریف لے انہی اٹھ وجے تو نون آلیاں دے نے اسا استقبال کرنا ہے تو گورمنٹ آن دی یہ بکیڑا کشمیر فتح کر کے آیا ہے بھی و مجرم ہے مگر تُن بھی کیا ہے کہ جیڑا بندہ پورے مجمع چو چپ رہا او بل کل انہوں پتہ ہی نہیں بے تقریر اندھی کی خدا اور خدا دے رسول دی قسم چاکے میں پیانا سنی شیعہ دا روڑا نہیں روڑا اے بجیویں بنیان پتہ ہے بے نواز شریف مجرم تے پھر وی اپنا فرقہ پی پاڑ دینے انجے بنیان پتہ ہے رسول دے بار سچا کے رہے چھوٹا جو بے 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 ڈندہ اکھنا ہے یہ دا مطلب ہے بے زد نظر ٹھیک نظر بول کوئی نہیں ابو جیل نو حضور نے کہا بے تون سینہ بانا تیت جیڑی گل سچی ہے امان پوسا کیا بے تون پڑھو دے دس بے تون نبی کیڑی کیڑی شاید ہے نبی کیڑی کیڑی شاید ہے نبی بے منظرہ ونڈ کر دے حضور فرمایا بیان اتوویک او ابو جیل ارشلویکیات فرمایا کی نظر آئی فرمایا آسمان نظر آئی ہے تو حضور فرمایا چھے اے دے تو اتے نے انہا دے اتے ارشے ارش تو ستر ہزار سال دا پھر رستا ہے او دے اتے مقام مامودے میں اتھو تک دا نبی شاید ہے انہیں سجے ویک انہیں کھبے ویک اگے ویک پچھے ویک جتھو تاکودی خدای ہے میں نبی میں نبی اسا کیا صرف تبلیغ دی نبی ہیں بہ بیان کرندا یا تُو ناممکن نوممکن ہی کر سکنا ہے ناممکن نوممکن تو حضور فرمایا تیری کھلی چھٹی ہے تیل جو تُو آنکھ نہ ہے وہ کرنے ہیں او سے کہ روڑی لئی اے روڑ کبران تنو پاندے ہیں اے لائے کے او سے کیا بھی آئے تیری گوائی دے روڑ حضور نے انہوں کم دیتا بھی بول ان بولن واسطے جان بھی چاہی دیئے زبان بھی چاہی دیئے پنجا منٹان تک ارداد آئی تے میں دکھ لگے گا حضور نے کہا میرا اللہ بھی یہ سکا مو واقع ہے جیڑا فطرت دے خلاف ہے بولن واسطے جان بھی چاہی دیئے زبان بھی چاہی دیئے اس روڑی چنا جان ہے تنا زبان ہے تو آوازِ قدرتائی اے قانون میں عام لوگاں واسطے بڑھائے نہیں تیرے واسطے نہیں تُو اشارہ کر بے جان بھی بولے گا بے زبان بھی بولے گا اور تاریخ موجودیں حضور نے اشارہ کی تا کینکری بول او نے گیا او وان تیرے اکھے لگ دا ہے او وان دا درخت آئی او وان قبرستانہ چاہی ہے آن تے پوری دنیا تے اگو زمینہ آباد ہوئی ہیں نا تے پھر پٹے گئے تے قبرستان جو چونکہ یا جے ہڑ کوئی نہیں وان دا قبضہ کر لئی دینے بندے تے ہڑا ہے وہ قبرستانہ چاہیے ہیں اے وان دا درخت اے نے پھر گوائی دیتی ہے پھر انہیں کہا اب یہ چاند تیرے آنکھے لگ دا ہے سرکار بھرمایا وقت ضائع پہ کرنا ہے کائنات دی ہر شاہ میرے آنکھے لگ دی یہ ایک تون ہے بیانا ہر شاہ میرے آنکھے لگ دی ایک تون میرے آنکھے لگ دا ہے من گیا بولو نا موجز ویک کے منیا نہیں ثابت ہو یا کہ ایک اندر انسان دے آلاوی ہوندہ ہے جد نال منید ہے ورنہ ویک کے بھی فرقہ اور اسلام اسلام نو منندہ حکم فرقہ نا شور ان تو اندر سان بھئی بنیا کی ہویا کی موٹر وے تو لے کے علمدار چوک جو آیاں اگو ایک بندہ سجے ٹر گیا ہے تو ایک بندہ جتو نکڑے نے اتھے فاصلہ کوئی نہیں لیکن جیسے ٹر پہنے سادھے نال سنیاں شیاں نال آویا ہے آسے اسی کٹھے ہی اگو کو چوک چوک کاری گھر کھڑا آئی وہ اس کو جان کی کاری چھڑے اس وقت میں منت کرنا میں شیعہ سنین گار نہ کٹو سنین شیعہ انگار نہ کٹے تو اڑے نال تو کھاویا ہے تو اڑا قصور میں نہیں گنگا دیر غازی خان تو سنین دودھ لیا آبے چاہ بنانی ہے انہاں کیا بھر کرنا کی دے آساں کیا چاہ بنانی ہے تو انہاں کیا بھئی پانی نہ پایا جے پانی آساں پائے آئے بھر تو انہاں تکلیف کرنی تا بھکے دے گا اگ من پانی پاندہ پھرے داد آساں پڑھو ہی پاچھو اے کاموے ان تو ان بنیاد کر دیاں بلکل تو انہوں اس چوکے چلے جاں جتو اسی نکڑے ہیں ان پھر حق ادا کر دیا جب کسے محنت کیتی یہ تھے کوئی سننا نہ رہا بھی اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل سنت واسطے علی اللہ اللہ شیعہ واسطے سیدان نصر رسولان قابض حاجیاں امام دا زواران حسین دا زاکران زنگی دے شکے موت یقینے قبر ہندیریے معاشر سختے جہنم ناقابلے برداشتے قیامت آلے دن میں ریاض شاہ غلط پہ آدھا ہوا تھے میں شکل انسانی چنہ اٹھا تھے نبی میری شفاعت نہ کرے زدہ علاج کوئی نہیں فرقہ اس واسطے بنایا گیا کہ فرقہ ابو طالب کافر اسلام اس واسطے چھڑیا گیا کہ نگے بانے رسالہ ایک بانے رسالہ ایک بانے رسالہ ایک بانے رسالہ جی جی اے بنیاد بنی وکریاں ہوں ایتھو سی وکرے ہو گئے بنو عباس نے مورخ نوہ کے آ ابو طالب نو کافر لکھ لکھوایا گیا انہیں ستے تھوڑی جی میرے شیعہ سننی بھائی کیا تسی اپنا بچہ قرآن پڑھان واسطے کافر نو دے ہوگے کہ مسلمان نو دے ہوگے آہے inside آہے آہے نہیں آہے آہے بچے دی تربیت واسطے کافر نہ دے ہوگے کچھ سوچی حضور دی پرورش حضور دی تربیت کہیں کی تھی اچاب ہو لگا تھوڑا ہور اچاب ہو لگا حضرت ابو طالب علیہ کیوں شریک مینا دینوں نہیں راندے ماں میں آپ پھوپیاں دے بھی ہونڈ نا مثلا بینوئی فوت ہو گیا ہے تے کئی کرانچ میں ویکھیا ہے کہ ایک بچہ ہوندہ ہے تے ماما پہنڈوئی لائے ہوندہ ہے اپنے کارے تے بینوئی لائے اپنے بال پڑھ دا پڑھ دا پڑھ دا ماں دا ایک کو ہوندہ ہے اپنے منت کر دی اپنے پڑھ پڑھ جاندہ ہے اپنے افسر لگ جاندہ ہے جیسے افسر لگ جاندہ ہے تو او جڑے ہوندے نے نا شریک ہے انہوں نے پوچھی ہے نا بھئی زائدہ کی آل ہے یا با کردہ کی آل ہے وہاں دے ناو خو جی ایڈا کھائی تو اب بیوراں چاہ لے آندا کپڑے دیتے ایدان دیتیا ایتھے ہی رکھے فیسان دیتیا انہوں نے افسر ہو گیا ایڈا کھائی شریک مینا دے ناو پیرا بیٹھیں اندرہ پیرا بان کے سوچو سنیں شیعہو چھوڑو زدہ پیرا بان کے سوچو جدن پیغمبر نے آکیا میں نبی آندا میں اسلام دا آخری خطیب آندا اور میں اسلام دا وارث آندا تے ضرور اگر ابو طالب کلمہ نائی پڑے آتی ابو طالب یا ابو طالب دیا پتران ضرور آکھنا آئی ایڈا کھائی نہیں سمجھا رہے آئی 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 بنیاد غلط ہو گئی ایرا غلط ہو گیا چھے میں میں آپ نے کس پوچھے آیا مولا کہ بعد لوگ آن دے نہیں تو اڈی جاد ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑے آندا سرکار کیا اچھے بہ جاؤ بہ جاؤ سرکار فرمایا دیوار کتنی اچھی ہے انہیں کہا جی چودہ فٹ لمی کتنی ہے انہیں کہا جی سٹھ فٹ فرمایا ایراہ کتنا ڈوگا ہے انہیں کہا کوئی نہیں پڑا ہے آئی 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 قد بجھ لے گیا ہوتا کہا جی قد نظر رہو دیئے پہ لمبائی بے ایک لے گیا انہیں کہا جی نظر آ رہی ہے تے اے ایرا ہونے تے شیم امام نے پوچھیا ابتے پھر ایرے دا کن پتا ہے انہیں کہا جی گھار آ رہے انتے فرمایا پھر سن پوچھنا ساڑی جد ابو طالب اسلام دا ایرا آئی ہمتنا بولو حیداری جمان جمان گلی گلی علیہ ڈگر نگر گلی گلی علیہ ڈگر نگر گلی گلی علیہ گزارش یہ ہے کہ پہلو بنیاد ٹھیک کرانگے پہلو رستہ ٹھیک ہوئے گا تے ٹر ہوگے نا پہلے ابو طالب نے سمجھنا پہے گا کہ حضرت ابو طالب دے دین تے احسان اربان کوڑ وڈا جیڑا لالچ چاہینا وڈا لالچ اوہ آپس دیگل ہے آپس دیگل اربان کوڑ سب تو وڈی رشوت تے سب تو وڈا لالچ اوہ آئی بھئی ساڑی آگ آلمان لائے تے عید بدلے کے اسی تین رشتہ دینے آن کو سمجھا رہے یہ یعنی کہ ایڈیو وڈی رشوت تے کوئی یہ اینڈ آئی ارمان اینڈ ترہ باری حضرت ابو طالب نے آفر کی تھی گئے ترہ باری بو گئے تے آکے با محمد ساڑے حوالے کا تے اسی تے نا رشتہ رکبہ بھی دینے رشتہ بھی دینے تے عزت ابو طالب موسکر آگیا کھنا پاگل ہوئے ہو شائع ان دائی دیئے جس تو لئی ہوئے نکتہ ایک ہے جے قدر کرو تاں ہیں نہیں تے ضائع ہو جاں پھر نہیں جے قدر کرو تے تاں ہیں سارے اربانیاں امانتاں سونے نبی کو ارب مسلمان نار کافرہ مشرقہ مشرقہ جنہی کے مشرقہ نیاں امانتاں نبی کو کافرہ نیاں اربانیاں تے اللہ دی جڑی امانت آئی او دا نام محمد آئی او ابو طالب دیکھو اوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نہیں پڑے ابو طالب کلمہ نہیں پڑے ابو طالب کلمہ وہ بچے جذباتی ہو گئے انہیں کہے شاہ جی تو سی بھی آج ذرا کام چاہ کے رکھو اور میں کہا پھائی لڑائی کرنی ہے تو سی مالوی تو ٹیم لو ہوتے گل کر لینا ہے اور پہلے اس مالوی مننے نہیں پھر وہ بیچائے لے سنت دو بزرگ پائے اور من گیا گیا وہ جی سٹورن لگے تو اسے کنوہ دا موسم آئی سے ہار آئی میں گئی تو ایک کنو لے لو انہیں کہا اب کدے کرنا جے آکے کھا لے آجے میں کہا کھانا نہیں لوڑے ہیں جے وہ جی سے بیٹھیوں سے مالی صاحب نامیں گلشال کی تھی تو انہیں کہا نہیں یہ سچی کرنی چاہیے دیئے سچی یہی ہے بہو طالب کلمہ نہیں پڑے وہ تو میں کنو جڑا آئی نا انہیں چھلنا شروع گا وہ جی سے کنو تو میں چھلا لے تو میں کہا مالی صاحب تسان سے چاہ نہیں پوچھی ہی لو کنو کھا وہ تھا کہا تم زاکر صاحب پاغلتے نا ان تیرے ہتھ لگ گئے میں نہیں کھانا کیوں اکی اسلام آن دا ہے حضور آن دے نے کہ کافر دیتھو شای مسلمان نہیں کھا سکتا جیڑی میلول ہوئے گلی ہوئے جیڑی پانی ہوئے میلول شایہ مائی آلی شایہ اسحال آلی شایہ تو میرے نزدیک شیعہ کافر نے اس واسطے تیرے ہتھ لگ گئے نے میں میں کہوں تے ناکھیا کہیں وہ ساکھا میرے نبی میں کہوں مالی یہاں پیش بیٹھے یہاں ایتھ ہی موک جائیے جنگی گھر لے تینے ایک کنو نہیں کھان دیندہ آپ ساری زندگی ابو طالب دے کرو کھان دارے ہیں مائی آلی شایہ انہا پستی گلے بلکل تو انپریو مقادنی ہیں پنچائت مقادنی تسی خود آکھو گئے بے عید باد انہا گل دی سانو ضرورت جو میں شفا مل جائے بندہ آنڈا ہے بھی ہن میں دعائی دی لوڑ ہے اے جڑی میں ہن دلیل دینے لگائے بلکل زدہ علاج کوئی نہیں باکہ کم ہی نہیں میں چھلا دو ترے چیزان بچہ نہیں کر سکتا جسے وہ پیدا ہنڈا ہے نا انہیں کر سکتا مثلا جسے بچہ پیدا ہنڈا ہے اوڈا مذہب کوئی نہیں ہنڈا انہیں جے پتہ ہی جا جا اوڈا مذہب ہوئی ہنڈا ہے جیڑا ہوں دے ماں پیوڈا دوسرا بچہ اپنا نا نہیں رکھ سکتا بولے کوئی نہ ہو نہیں اسی جیسے پیدا ہوں اوڈا اپنا نا آپ رکھے آئے مذہب بچے دا نہیں ہنڈا تے بچہ اپنا نا یہ نا رکھانے لگیاں بڑی بڑی دیر ہو جاندی ہے میرا دستے نے پندرہ دن بعد رکھیا گیا یعنی کہ روز بیس ہندی آئی بھی آ رکھو ہوتے آ رکھو ہوتے آ جا جا نان کے اندرات کے اندرات پوپی کسی آکھنا ہے رکھو مسی آکھنا ہے میرا نا ریاض میرے دادے اور آخر فینل کی تا سی انہا میرا نا ریاض ان نا تے دیر کیوں وہ جاندی ہے سیانے بندے بیٹھے اور بال کوئی نہ بیٹھے یہ جلسے ری مئیلس نہیں خمسے ری مئیلس ہے جلسہ ہور شاہ ہے خمسہ ہور نہ اس واسطے رکھنے لگیاں دیر ہو جاندی یہ میرے شیعہ سننے بھائی کہ خاندان دا سیانہ بندہ سوچ داران دا ہے سوچ داران دا ہے کہ بچے دا نہ ایسا رکھے آ جائے کہ اگر کل کوئی بچے دا نہ پچھے تے مذہب نہ دسنا پوے نہ دے بچو مذہب نہ دا رہا دوے گھر سنو تبلیغ کے پھئی اپنا رنگ ہی تبلیغ دلیلہ ٹوڑ ٹوڑ کے میں لے آونا رنگ برنگیاں ہر شبے دی اور میں تو اتو منوانا ہے تو اسی آپ بولو گے تو اسی آپ کو گے ٹھیک ہاں جی سوال توہ دیتے ہیں تارا سنگ نائے بچے دا تارا سنگ مذہب کی بڑھیا جی میں تو تو انہیں دسیا ہاں ایدہ نام پڑھائیے میند چھڑ دیتی زاکر میں زمانے دے نال نال ہے جو میں مشینری تبدیل ہوئی ہے انجھے انداز خطابت دیڑا ہے ہر دور دی میں سال اپنی ہندی جا جا ایک دور آئی کھوتی تے وانا ہندہ آئی تے پٹھے لدی دیاں اون اگلے ہاں سوڑر پیچھے اون آجڑیاں بالا دا بارا آ بیٹھے انہیں پچھئے با وانا کی ہندہ ہے دیکھے ہی جو نہیں اس وقت سے خطابت جو جدت اندھی ہے شیئے نمی نہیں اندھی دلیل نمی نہیں چیزاں ہوئی نہیں چودہ سو سال اچھا جناب اچھا جناب رام داس بچے دانا ہے ہندو ٹھیک تھامسن بولو انگریز حسائی ٹھیک اچھا جناب عبدالغفور جی ڈر گئے ہو مزلمان عبدالرحمان ٹھیک ہو گیا اچھا جناب ایک کہیں دسیاتوانو اوپائی نام مذہب دیا کسی کر دا نام چو پتا لگ دا ہے کیدہ مذہب کی یہ پانچ منٹ تو گھر جس بندے داد دیتی یو خین ہوئے گا ہوتی شکایت میں اللہ دے رسول کے کرانگا جتنی محنت میں کر کے لائے ہیں ہاں تقریر تھے اتنے ہی میں نو عزت چاہی دی اتنے ہی میں نو توڑی داد چاہی گی اس تو کٹنا ہوئے اگر ابو طالب نکلے کفر 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 نہ باشد میرے موچ خاک میرے موچ مٹی اگر ابو طالب کافران تے ابو طالب نو اللہ نے چار پتر دیتے وڈے دانا رکھے طالب اس تو چھوٹے دانا عقیل اس تو چھوٹے دانا جعفر اس تو چھوٹے دانا حیدر قرار رکھ سر تے قرآن کافر نہ رکھ دے کہ مومن بچیا دے یا سَkiert یا سَبْلہَ مُنَا واہ نو یا سَمَا نو خو dopamine بعد یا سَنần یا سَبْلہ ، یا سَبْلاؤھاء �حگی ۖ طالب سُمْلًی sounds w اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو حیداری نا تے ابو طالب رکھے طالب عقیل جعفر حیدر اے کفر رکھ دینے کون رکھ دینے تے پھر غور کرو تسی زد کر دیو ابو طالب دی شریک حیات دا کی ناسی فاطمہ بنت اصد کہ تیادہ نا فاطمہ کافر رکھ دینے کہ مومن رکھ دینے بلکل غلط ہو گیا میں فلا لگیا نا روایتی طریقے وہ کوئی نہیں روایتی گلنا کوئی نہیں ہونے کال امران دا جلسہ آئی اگلے دن آئے تھوڑا جا پیچھے تے آجے سے ترنا مرنا تے او سے نون لی گا نیا راڈ اکل ہے تے آج نون لی گی دا ہے تے حکومت گزارش ہی ہوئی روایتی طریقے تے ہوئی روایتی گلنا جت تک دلیل مقم نہ ہوئے سمجھے تھوڑا جاہور سن مکہ چھے بارش نہ ہوئی لمحہ ہو گیا کام تو دے ناران شاران دا نظام ٹیوویلان دا ہوئی تو اسے دے آئی کوئی بارش نہیں زندگی سے پانی اربا خیمیں کیوں بڑھائے ہیں سن صرف اس واسطے پہ جتھے بارش ہوئی اٹھاں تے محال اپنا کاربو ہا لدیہ تو اٹھے ٹور گیا اگر کو پتہ لگا ابھی فرانے علاقے بارش ہوئی ہے تو اٹھاں تے محال لدیہ اٹھاں تے محال لدیہ اٹھاں تے ٹور او ترائے سال بارش ہی نہ ہوئی مکہ لہذا قبائل مکہ نے کٹ کی تا تو حضرت ابو طالب کو چونکہ سرداری دی پگ سی سید العرب سان تو جناب حاشم دے بعد پاک آئی سی عرب دی جناب عبد المطلب دے سار دے تو اٹھاں پھر سد دی جناب ابو طالب دے تو سارے کٹھے ہو کے آئے تے ہونا کیا جی کال دعا ہے بارش واسطے تے تسی بھی آوے آئے حضرت ابو طالب نے کہا بھئی کال ایک اور کام کریے کی فرمایا بھئی جون جون تسی بھی مندے ہونا جمیں جمیں تسی مندے ہو جمیں جمیں مندے جن جن مندے تو ایکی بندے آکے اب میں ان جب ہمار کے ملنا ہے جڑا میرا پیر بھائی ہویا اونا کیا بھی آ اگے جی داتا صاحب دا ہے مرید اخیر نہیں میرا نہیں داتا ہاں بھئی توں اوزہ کہا میرا بابا فرید اوزہ کہا نہیں بھئی بیٹھا رہا میں تون ملنا ہے جڑا میرا پیر بھائی توں بھائی اوزہ کہا جی میرا شاہ شم سے اوزہ کہا بیٹھا رہا تیرا اوزہ کہا جی مردان شاہ اوزہ کہا بیٹھا رہا اخیر تو کوئی سیانی قوم دا بندہ سی اوزہ کہا ابھی یہ نا ملو کوئی نہیں اوزہ کہا جی منت جب ہی مارو اخیر میں اوزہ کہا جی تسی ویران مرید ہو تو میں ویران مرید ہوں پیر تے پچھے بچیا آج اللہ مٹھے رہا میں کڑا ہونا ناکھے گزاری شی خدا اور خدا دے رسول دی قسمیں منٹان دی گلے توڑے چگڑے ختم کرنا اگر وچو زد نکڑ جائے اے انہوں سنے آجے تیان نال حضرت ابو طالب نے کہا ابھی یہ جن نہیں پتا لگنا بے بارش کے دے آکھے ہوئیے تسی جن جن من دیو اوزہ اوزہ اللہ نے وسیلہ دیو جے دے وسیلے نال بارش ہوگئی وہ سچا اونا کہا بے بڑی گال لے بڑی گال موقع میرے لہذا او لات آڑیاں بھت چاہیا اونا کہتے ہیں لات دا واستہ بارش کا آرہی ہے کوئی نہ منات آڑیاں منات نو چاہیا اونا کیا کوئی نہ اوزہ آڑیاں اوزہ چاہیا حبل آڑیاں حبل چاہیا قبل آڑیاں قبل چاہیا جو جو میں ناس آنا اچھا کوئی نہ بارش ہوئی جنابی ابو طالب نے کہا بے یہ دو دن ہور بہتے کوئی کسے نا ہاں فرق نہ رہے ترائی شرطن پر او پھر دوجہ دیں حبل آڑیاں حبل تو بغیرہ بغیرہ کوئی شاہر تیسرے دن پھر کوئی شاہر میں کروڑ جان قربان کراں حضور دی جتی دی مٹی تو صبحان پھر کٹھی ہو گیا ہے اکھنگے جی سڑے کام جیڑا ہے نا ہو گیا مگ گیا سڑے اکھے ان گلت توجہوں نہ سنو تاں حضرت ابو طالب مسکرائے مسکرائے کیا کھنگے بے اس طرح کرو میں تو آنا آج دا دن تے آنالی رات اے دے دینا جیدہ چھت کا مزور ہے وہ اپنا چھت تیار کرنا جیدی گلی نیمی ہے وہ اس کو مٹی چٹی پانی ہے تے پا تے اپنیاں دروازے آنکے بن چاڑ لو یہ تو اڈے کوڑ ٹائم ہے کل نو وجہ بارش ہوئے گی یہ بدو دے بدو اوہ اے نا کیا انجل لگا رہی ہیں دا با گلی کوئی اللہ علیہ لیلہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ پھر آؤ تسی سننی شیعہ کیڑے تے انہیں لگ گئے ہوئی کی دوجہ دے ایب کرنا یار یہ تے سیسی لوگان دا کم سی اسلام ہی دی نہیں سی نون لیگ تے کاف لیگ نہ بنو تسی مسلمان ہی رہو وہ نبی دی امت بن کے رہو وہ کیڑے تے انہیں لگ گئے ہیں بلکل حضرت ابو طالب دا گھر کابے دے نار آئی اگو علی دے پتر علی دا جڑا کار آئی مدینے چے او مسجد نوی دے نال نائی مسجد دے وچ آئی دو سال تے زیادت زیادہ نو دن دی آقا دی زہری زندگی دو سال تے تقریبا نو دن آقا دے دو جہان حضرت ابو طالب نے حضور نو چایا تے کابے دی دیوار دے نار لائیا لا کیا کھنگے تین ایدہ واسطہ بارش کار کار گیانہ بنیا نوکھیاں ہو گیا نو پانی کیوں ابو طالب نال دشمنی ہیں وہ جیسے رسول پاڑ کے دیتا او دن آرہ ویر کیوں لالے زمانے کے ولی مولا تیری قسمت ولی مولا جو والد نہیں جلت ہے کیوں او خمبے کے سوچی ارزائی ایک بندہ تو انہوں ہر سہولت دن دا ہے او دنہ پیار چاہیدہ ہے کہ نفرت چاہیدہ ہے یہ بو طالب بھی گاندہ میں نہیں پاڑ دا تے ہورتے آئی کوئی نال کیوں اسے ابو طالب نال ویر پہ گیا ویر نا علی نال آئی تے نا حسن نال آئی تے نا حسین نال آئی ویر بدوان دا ابو طالب نال آئی بے اسی یہ نا دے رہے ہیں محمد ساڑے حوالے کار یہ ساڑے حوالے نہیں کیتا لہذا ابو طالب نال دشمنی شروع ہو گئی اگو دشمنی ٹوری تے ابو طالب دیا پتران نال ہو گئی اگو پتران تو ٹوری تے پوتریاں نال ہو گئی اگو عرب طالب دیاں تو ٹوری تے ابو طالب دیاں نال ہو گئی لوگ آن شتر کینا جا جا اٹھ دا ویر رکھا نا آر جانوار نو مار ہوتے اندر گل نہیں رکھ دا اٹھ اندر گل رکھ لیندہ ہے پھر جدا اٹھنو موقع میں لے اس بندے نو مار دیندہ ہے اپنی اکھے چودی تصویر محفوظ کر شتر کینا اٹھ دا ویر ایک مشہور بنی ہیں شتر کینا لوگ سان اونا کیا ٹھیک ہے تُو محمد ساڑھے حوالے نہیں کیتا اونا جدن ساڑھا ہاتھ پہ آئے پھر مار 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 کے علی دی اولاد ابو طالب دی اولاد فاطمہ بنت احسن دی اولاد یعنی کہ جنا نبی پال کے کائنات نو دیتا او دے ناری ویر پھے گیا او دا نتیجہ یہ کربلا او دا نتیجہ یہ شان شیعہ محسوس نہ کیتا کرو جیسے تو ان کوئی کافر آندھا ہے نا غصہ نہ کیتا کرو اپنے موہ آندھا ہے پہا میں آنکھاں بھئی آر رضائی ہے تے بن جانا ہے انہیں نہیں انہیں پٹھ کے ہی رہنے ہیں کہ رضائی ہے میرے آنکھا نہ ہو تے جیسے سچی سنوں تو میں تو انہیں سنا دینا ابو طالب نو کافر آنکھا نہ رہی تو ان کافر آندھا ہے جنہ ابو طالب نو کافر آنکھا ہے کہڑا کفر آئی ابو طالب دا یہ دے پتر اسلام تو قربان ہو گیا کدے گئی باقی دنیا اے تو سی شیعہ بھی پڑھا نہ لے کسویں جذباتی ہو جاندے نے بچے تو آن دینے فلانا کربلاچ نہیں گیا تے فلانا کربلاچ نہیں گیا تے فلان کربلاچ نہیں گیا میں ایک چھوٹی جی گل کرنا خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایک تے ان فون آ جائے کسے بندے نا میں تیرا پتر جیڑا ہے سخت بیمارے تے سارا مجمع جائے گا کون جائے گا وارث جائے گا تے پھر کیوں لوگانے میں خامکہ کر دیو گل اسلام دی آئی کربلاچ کوئی انہیں یانہ آئی جڑے اسلام دے وارث آئی وہ گئے نہیں کہ نہیں گئے انہیں کو جا کے بھی خواہے کھائیں جڑا بھی مرنا ہو جائے یا جڑا بھی صدمہ ہو جائے حضرت آدم تو لے کے آئی تہیں کوئی سنیا ہوئے کوئی سوڑا دن دا بچہ لے کے بھی ٹوریا ہوئے وارے حسین وارے حسین میرا آقا اسی غریب تیرا شکریہ دا نہیں کرسا کربلاچ علی جس کر چھے ہمینے آدھا ہے مدینے ہو تے سوڑا دن دے سوڑا دن دے اچھا جی کوشش کران دے جو ہی ہی کربلاچ جڑا ظلم ہوئے ہیں نا جڑا کوئی سنی پھر آبیٹھا ہے اس سنیں گا جڑا کربلاچ ظلم ہوئے ہیں ایک تاریخ دا ایسا واقعہ ہے نا اتے اتنا ظلم ہوئے ہیں تنا اتے بات ایسا ہوئے یا رہا سزائے موت نہیں نی مجرم نو اکاتل نو سزائے موت نہیں ہوں دی تیس سزائے موت تو پیڑے انہوں پانی بھی دیتا جاندہ رشتہ دارا نار آخری ملاقات بھی کرے جاندہ اور اوڑا میتوی بین لغوامی کانی کی صلاح دیتا ہے نویدہ خون اے کربلا کی خاک اس حسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاؤس جگر گوشہِ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراغ کر گیا اور تجھے خون رگے رسول کدھو شیعہ دا پتر ماریا گیا ایسا نو کیوں گڑاں کر دے ہو اوہ پتر رسول دا ماریا گیا اوہ جڑی ہے سوڑے پیان دی یہ نانا میرے سیرتے چادر کوئی نہیں اوہ شیعہ دی تھی یہ کہ نبی دی تھی جی روڑا نہیں چاہی دا اوہ پھر کرنا کی پھر چاہی دا ہے افسوس ہی کرنا چاہی دا ہے کہ ایسا کن ہے مار 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 کے عرب تیاجم دیا فوجان اے جڑا توڑا گوادر نہیں ایتھو بھی بندے گا ایسا ایسا گوادر کیا اے بلوچستان اوہ دو دنیا مکجان دی ایتھو بھی گیا تھے اوہ تو بندے آئے سان تیونس چھو بندے آئے سان فوجان 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 قسم قرآن دی سارا دن بی بیاں جناب زینب دے خیمے چاہ کے تے ہاں کوئی پندرہ منٹ بعد بی بی آ جانا کسے بھی منٹ بعد آ دی علی دی فوج ہو رہا گئی اے بھوجان فوجان 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 فوج نوکر مالک نو مارے نا تے بڑا عجیب لگتا ہے بڑے گندے لوگ ایک بندے نو روایت چوئے سڑھیاں کتبچ ملتا ہے انو میاں جی دوزہ کال فرشتے لے کے تُرے جہنمال تے انہیں کہاوے میرا اللہ میرے اللہ ان پچھو میری نماز قضا نہیں میرا روزہ قضا نہیں میرا حج قضا نہیں میں چھوٹ نہیں بولیا میں یہ وہ اپنیاں صفائیاں دیں تو پچھو تے صحیح بھی میں ان دوزہ کیوں سڑھتے تو اللہ پاک نے کہا انہا حضور کو لے جاؤ جیسے حضور کو لے گئے تے حضور مو دوجہ پاسے کلمہ وہ سکھا میں تے تیرا کلمہ بھی پڑے آئی تے میرے تُم مو موڑ لے پیغمبر مو تو دے نہ کی تا آتے رو کے آن دے نے جمعہ دے دن دس محرم کربلاتے ٹبے تے تونکے دے نہ آڑا آئیں انہیں کہا جی میں آج تھے یزیدی فوج چوئی مگر میں کسین ماریا بھی نہیں تے لٹیا بھی نہیں پیغمبر فرمایا میں بھی جاننا میں کی تھی آس میں بھی تو تھے یا میں بھی تو تھے ہی ساں توں ماریا بھی نہیں تے لٹیا بھی مگر جس فوج تو میریا دھییاں ڈردیاں رہی ہیں اس فوج دے پیچھتے تمہاں ہیں بدبختیات تمہیں ہی سوچ لڑنا آئی ہے دھییاں کہتی ہیں ساری زندگی علید میاں دییاں نوئی پڑھتے رہی ہیں جڑے سا کربلا تو بات جیمیاں نے وین ہی کرنیاں سڑھا رونا ایک اتجاج ہے سڑھا رونا ہمدردی ہے اہلِ بہت کہ آقا تیرے کارنال ایسا کیوں آیا ہے اے انہوں ہی کے سزا مر جائے تو دے جا کے حس دے ہو کیا افسوس کر دے ہو تی پہر اتنی گھن لے دے سمزان جانا لیکیڑی گھنے انہیں کوئن پڑھئی ہے کافی لمبی مائلس ہو گئے اللہ فکر تیروں ہستیں گا نا مارے آتے سب نوں نے تے بڑے ہی مارے آنا بھئی لکھا مارا ناڑے سے واری واری ایک مرین آنا ہے اونا ہر کوئی مارتا ہے تو دا حال کیا آیا ہے مگر یقین کرو میرے سنی بھائی جیڑے بیٹھے ہو یقین کر جائے جی میری گل کیا مطال دن پھر کٹھیا ہونا گل نبی دی آل دی جی ساڑی اولاد دی نہیں یہ بھی ذین چھو رکھیا جی جدا کلمہ پڑھ دیو وہ جنات نماز ہی پڑھ دیو اللہ مسئولے علا محمد اے آل دی کل جے اے جے آل اس آل ناڑویا کی اللہ کیا سلوات پڑھو تے حضور دی امت کی کی تا ماریا تے سب نو تے بڑے ہی ماریا تے مرند باد بھی مار دے رہا مگر تے ہوں ہستیاں بڑے ہی ماریا عزیز برداریا میرے تو پہلے بڑا سونا انہیں ترتیب نال جناب کاسم لیشات پڑھے انتہائی اچھے طریقے نال جناب کاسم انہوں بڑا ماریا بڑے ہی ماریا یتیم تے تیرہ سالان دا تے تسا مارندی اخیر کی تی اخیر کی تی او تے امام آئی ورنہ کوئی توڑے میرے جیہا بندہ ہوندہ تے اس میدان چو خالی واپس آ جانا آئی بلا شہی کوئی نا او تے امام آئی وقدہ تو امام جیسے گئے تے فرمایا پتر جتے تومن بلایا ہے او تے میں آگیا ہون جتھے جتھے ہیں بہتا ہے جتھے جتھے ہیں بہتا ہے او تے میں آگیا ہوں او تے میں آگیا ہوں او تے میں آگیا ہوں او کو گوڑیاں دیا ہیں سمہ نارو آوازا اوہ کوئی پتھران نارو آوازا ہے کوئی مٹی جو بوٹیاں بولی ہیں تو اس طرح گڑ بن کے جناب کاسم نارو زیادہ یا حضرتِ عباس نو مارے آنے ہیں بڑے ہی مارے آنے ہیں میرے خیال جو آخری بندے تاکوک نکل جائے گی اگر میں سمجھا سکے آتے ہیں جس وے کوئی کس سے نہیں شائع مارے وہ اگے کی کرتا ہے من قسمِ علی لی آخری سیدے لی اینا عباس نو اس وے مارے آئے جدن عباس دے ہاتھ کچھ چیزہ نہیں پڑی لیاں سکوت بھی انڈا ہے ہے بھی سچ ہے ہے بھی حقیقت ہے مگر اجی میں قدی کرتے ہیں اپنی میں سچیاں چھپا لی نہیں آنے جا 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 چکھا میں امام حسین علیہ السلام دے خیمے چو نکل کے تے عباس تک پہنچن تے ماتم بھی خواہ تاں حق ادا ہوئے گا جے ماتم نہیں کرو گے تے حق ادا نہیں ہوئے گا من قسمِ بطول دے زخمی پاسے دی اے جڑا وقت لگائے نا حسین بادشان عباس تک پہنچن تے اس وقت فے دے ویچے یزید دی فوج جو اوہ بندہ کوئی نہیں جیسا عباس نوہ نا مانا کتنا مانے مان نا مان نا آسلا کرو گل سمجھا میں دامی دی دیگر دس مورم دی دیگر نو سر کٹے گئے ہر شہید دا سارے تن نالو کٹیا گئے تے سانگ جڑی ہے نا اوہ ایس طرح ان سانگ ہے ایس طرح اے سارے نا ہی سمجھو گوشی غصہ لگے تو ماف کر دے آجے اے آ سارے ان سانگ ہے اے آئیت نہیں لگ دینا دو ہی طریقے آنہ یا تے طریقہ ہی کہ سانگیں جڑ ماری گئی ہے تے یا ہی ایک بندے سانگ نو پکڑے عزیزو تو رکھ کے سر ماریا گیا ہے ہر سر سانگ تے سوار ہو گیا ہے اب باستہ سارے اس کابلی نائی کے سانگ تے کھلو جاندہ تو پھر کپڑے بن کے گھورے دی گرنم دے ماشا بی بی باگ راضی ہوں ماشا جہ 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 جڑے زائر مولادیں مٹھے جڑے کربلا ہوا ہے بنیو حاشم چو جناب حاشم دا کد وڈا آئی پھر ہے جنابِ امیرِ حمزہ دا کد وڈا آئی حمیر عمضہ لکھ بندے چھوی کھڑے انہائی تے انہاں دا سارے کتے نظر آنگا اور پھر بنو حاشم جو حضرت عباس دا قد وڈا آئی جا 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 بہت 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 کربلا جتنے گھوڑے آن ساریاں گھوڑے آن تو حضرت عباس دے گھوڑے دا قد وڈا آئی تے پھر بھی عباس دے پیر جڑے نو زمین دے نال آلائی جڑا رنگ مئیلس تو میں پہ آئے نا وہ مئیلس تو جولے تے مک جانی چاہی دیئے قد سارے ہیں تو وڈا آئی جدن شام جو علی دی دی واپس آئی کربلا جناب سجاد پوچھے اپو پی پڑھو کے دی کبرتے جانا ہے فرمایا میں عباس دی کبرتے لے جائے جدن جناب زینب چاہ بھرا دی کبرتے آئے تے سجاد دہتناب کے میری سائنہ دیئے کسے بچے دی کبرتے لے ہیں سجاد موت ہے پھٹ کے آن دا ہے ففی فریہ بڑھاں میں نے چاچا لندہ ہی بڑھاں میں نے چاہی دی کبرتے لے ہیں بڑھاں میں نے چاہی دی کبرتے لے ہیں بڑھاں میں نے چاہی دی کبرتے لے ہیں اور حضرت عباس نہ لو زیادہ یعنی کہ باقی ہیں شہیدہ نہ لو جناب قاسم نہ زیادہ ماریا تے جناب قاسم نہ لو تسی بولو حضرت عباس نہ لو زیادہ ماریا اور حضرت عباس نہ لو زیادہ امام حسین مگر جو دے جو میں پڑھنا چاہنا اگر میرے تو پڑھیا گیا ان وقت لی صحت نہیں رہی طاقت نہیں رہی پوششتے کرانگا اب ایک وین پڑھ لوں جنہی کہ قاسم تیرہ سالان دا عباس بطری سالان دا حسین چون سالان دا اس اگر ایورج نو کڑیا جائے ایورج نو کڑیا جائے تے پھر سب تو زیادہ علی اسکر نو ماریا کیوں ایچھے ہمیں ہیں ایدہ سان بھی بیکھو نا ایچھے ہمیں ہیں درست شیئے ہمیں ہیں مجمعہ ہو گیا جائے زیادہ وہ کرسی ہے نیمی دو چار میندی تخلیف کیا مطاعت دیں اپنا عجر لینا جا یا اپنے ہی روندہ ہے پرائیہ نہیں روندہ موت تے اپنے ہی آندہ ہے پرائیہ کذی بھی میں ان تک جیڑا مساہب دی جملے پڑے نے اوہ دی میں تو نہیں دستہ رہے ہاں کے بڑا مارے آنے بڑا مارے آنے بڑا مارے یہ دے دن میں ایک دلیل دیننا سارے ہاں تو کربلا چھوٹا کونہ آئی جی جنابی علیہ السکر انہاں اے چھوڑو نا بچو فرقہ کڑو انسانیت نو مدے نظر رکھے جنا سارے ہاں تو چھوٹے ان ترہ واری مارے ہیں انہاں وڈیاں کتنی واری مارے ہیں مثال دے نیا جو اللہ پاک کرے تھے صحیح منظر بن جائے اتر رسول اللہ تو آٹی بھی قبول کرے تھے موہران شادی بھی قبول کرے تھے اے چھے مینے دے بچے دا قد اے تو زیادہ قد نہیں ہندہ چھے مینے دے بچے اے ہی قد ایسے ڈیگر دے ٹائم گھوڑے بھاج گئے میں ڈسو پچھے بچیا کی گیا پچھے رہ کی گیا کی لانا اے ظالماؤ کار نبی دا اجار چھڑے قیامت آلے دن کیڑا مو لائے کے نبی اگے جاؤ گے بساں تیرے ہاں پتران مارے آئے بساں تیرے ہاں دیان مارے آئے تیس ساڑھی شفاعت کار رہے اللہ فکر وین پڑی گئے چھویں امام تو کسے پچھے ہے مولا ڈاڑا دادا حسین زیادہ کی تھی رنہ کربلا چزامیہ تو فرمایا علی اسگر مولا ہوتے سارے ہاں تو چھوٹے ہاں فرمایا جتنا چھوٹا ہی میرے دادے نتنا ہاں کیوں کہ میں فرمایا ہر شہید آخری سا میرے دادے دی جھوڑی چلیا چونکہ شریعت دا حکم ہے جیڑا مرن آڑے کوڑ ہوئے او دے مونج پانی پائے میرے دادے کوڑ پانی کوئی نہ آئی جس سے شہید موت دی ہچکی لیندہ آئی میرا دادا مو پھیر لیندہ آئی کہ میں شہید دی تصیر ہو نکل دی نہ بیکھا چھویں امام فرمادے نے ہر شہید دیواری مو پھیر دے رہے تجدن علی اسکر دے گلچو تیر کا ڈنڈ لگے اجے تھوڑی یہی تیر دی چونج راندی آئی اسکر موت دی ہچکی لئی ہے میرا دادا مو پھیرن لگا ہے علی اسکر دوے ہاتھ پیو دی داڑی طرح کیاندہ ہے بابا مو با دی فیری میرا آخری سلام اللہ 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 دو یترہ میں شیعہ علماء نے لکھے آیا ہے بچے اندفن کیتا ہے شامیہ تے کوفی نے نظران تو بچا کے سنی عالم دین علامہ مو بھین لکھ دینے کہ بچے نو چاہ کے اپنی عباد دامن ہیڑ چھپا کے پتر رسول دا ٹردہ ٹردہ جنابِ رباب دے خیمے دے در تھی آئے اور آکے آن دے نس کر دی اممہ وقت تھوڑا ہے ذرا سامنے ہوئے نا میں تیرا شکریہ دا کروں کس گلدہ شکریہ فرمایا وعدہ میرا پورا ہویا جھولی تیری جھڑ گئی فرمایا پہلے میرا دا نہ کرو پہلے وڈی بہن دا دا کرو جیدی نسل مگ گئی ہے پھر اکبر دی اممہ پھر کاسم دی اممہ امم حسین نے فرمایا اوہ مشترکہ شکریہ ہے اوہ جیسے میں شہید ان جانگا نا اوہ میں ہر ماہ دا کٹھا دا کرانگا یہ تیرا وقت ہے کہ تیری پتر تے جہاد واجب بھی نہیں مستحب بھی نہیں میں منگیا بھی نہیں خود چاہ کے دیتا ہی جنابِ رباب دو بے ہاتھ رکھے نے حسین دیا قدمہ دے تیرا کے اندھی یہ ماہ دی زدہ واسطہی شرمندہ نہ کر اسگر بھی دیرا اکبر بھی دیرا شکریہ تے میں تیرا دا کرنا ہے اس گلدہ بھی ہر ماہ دا پتر ٹور کے جا سکتا آئی میرا ٹور نہ ہی سکتا تیری مہربانی میرا چاہ کے لے گئے ہیں میں ایک شہید دی ماہ بن گئی ہیں کوئی ہور حکم ہے تکنید ہاں دا سیدان دا اے حکم وسط دے آن دے ہون دے رباب نانے دی امت آج بڑا ماریا رباب کم دو ان میں ہکلا تُو مائے میں پیوں ہاں آدھ دیرا آدھ میرا سونے لگ دے ہو حسین نورنبو جنابی رباب آن دینے جیڑا سوکھا ہے آپ کرو جیڑا آوکھا ہے مندس سیدان دا یاوکے سوکے دنگل نہیں تُو مائے تُو پتر دا جانا 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 میں پیوں ہاں میں اسگر دی کبر بھنا میری سین دی آواز آئی زخمیوں تسے پتر بھراما دی ماؤد مکا گئی ساری داری چٹی ہو گئی پتر تُسی چاہی رکھو تلوار میں دیو کبر میں بنا دے جیڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جمعہ امادی جھولی جمعہ سن لگ او دا وین آیا میں سیدان میں دکھ لگے گا سیدی آواز آئی رباب اب کبر نہ بڑھائیں آئے تاریخ چاہی سی یہ ڈاغری بھو گیا ہے ماما تو پتران دیاں کبران بڑھائیں بسم اللہ تُم پتر جا میں کبر بڑھائیں یہ میرے آخری جملے نے سمجھ لے آج میں نوکھیں نہ کروں جدن چھوٹا بچہ مہا تو دور روے ایک واری ماں انچان دی تو مسلمانیں میں سیدان قرآن رکھ میرے سر ماں انچ چاہیے گردنے تھے آ بھئی جلدی نا دوے ہاتھ لے دیتے آدھی اے معاف گریم مہین جتے نائی ٹورے ہو جڑیاں بی بیاں مہین رسپیاں سن دی ہو نہ گرمیے نہ زمین گرہ میں اتے چھاتے پکھے لگے ہو میں ایک وین کرنا ہے اگر کسے دی جھوڑی چھے مہینے دا بچہ دوانو قسم جناب رباب دی بچے جا کے ذرا دریتے رکھ دے مت رباب دی نظر نہ پہ جا آنج رباب اس کرنو جا کے آدھی اے آس گھے رہا ماما جدن فتران دا تو دو چڑوے دی مٹھیاں مٹھیاں چیزاں کھوے دی جو بچے نو ماد آدھو دی یاد نہ آوے رو کے آدھی اے مہین کی ہو جائی مہاں رو کے آدھو دی رو کے آدھو دی رو کے آدھو دی رو کے آدھو دی ماما پکر جائے پیو کبر بنان لگ پیو نبی کند گر گئے ولی کند گر گا چوتے آسمان دے جبریلان داو میرا اللہ میں بھولنا یہ ہوا حسین جیدہ جھولا میں جھولائیں دارے آوازیں گذرتائیں بھولنائیں ہوا حسین جبریل عباس دی شکل بڑھا کے حسین دے ہاتھے ہاتھ را کے آندھا ہے پچھے پترانیاں کبرانائیں بڑھائی دی سیاد آندھا ہے جبریل عباس دی شکل نہ بڑھا متہ زینب مہرہ میں ہوں مظلوم دعوا گیا بھڑھنا اے 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 مظلوم دعوا گیا اے تے جڑا پیدل چور نہیں سنگیا جڑا ماں کو ماں آئی سڑ سگدہ اس پاڑی کی میں جے دے خون دے نال ریشہ پڑی کو ہائی چاند زہرانے رنگیا او دی لاشی آوارا بانتے بھئی رئی کلو مادا محمل اے 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 دشتے کربلا تیری خدر ضمیر پہ پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا جانے کس خیال میں کھو جاتی تھی رباب خالی جھلا نہ لگتی تھی جھلا کبھی کبھی دعا ہے جتنے مومن بیمار ہیں بھائی رضا عباس کی والد ہے بیمار ہے مومن مقصود بیمار ہے مولا شفاہد ہے جتنے بے اولاد ہیں سیدہ سگرلی شاہ میاں دی شاہ نباز بھائی سے آدھ سے پٹوائی مولا صاحب کو اولاد نرینہ آتا فرمائے جھولے سے چل کے تیرے ہرمل کی سمت جانا اے دشتِ کربلہ تیری خدر زمین پہ پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب کا جانے کس خیال میں کھو جاتی تھی رباب خالی جھلا نہ لگتی تھی جھلا کبھی کبھی جانے کھو 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 جانے کھ موسیقی موسیقی